کیا ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء وارث ہیں بھائی زیارت وارثہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء ختمی مرتبت ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء کے کیا وارث ہیں یا وارث نہیں ہیں یہ سوال تھا اور چونکہ انٹیلیجنٹ صاحبی تھا ذہین صاحبی تھا مسائل کو جاننے والا تھا لہٰذا جانتا تھا کہ جب قرآن کا علم آئے گا تو عالم کون و مکان میں ولایت آئی گی ولایت کا مطلب تو آوازی ہو گیا نا آپ لوگ کے لئے ولایت یعنی جس کے پاس پاور ہے اختیار ہے صلاحیت ہے حضرت سلمان کی ولایت آپ کو بیان کی حضرت سلمان حضرت سلمان اگر ہوا کو اشارہ کریں تو ہوا پابند ہے کہ حضرت سلمان کے اختیار میں آ جائے یہ ہے ولایت یہ ایک پوشن ختم ہو گیا اب امام نے دوسرا حصہ شروع کیا قرآن کی آیت ہے جو میری زبانی بھی آپ لوگ سن چکے امام نے یہاں پر تلاوت فرمائی کیا ہے قرآن کی آیت امام فرماتے ہیں کہ قرآن یوں کہتا ہے لَوْ أَنَّ قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطْتِعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمُوتَةِ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے توجہ کیجئے گا قرآن کیا ہے قرآن یہ ہے قرآن کی طاقت یہ ہے قرآن کی اسٹرینٹ یہ ہے قرآن کی پاور یہ ہے کیا ہے قرآن کا پاور قرآن کا پاور یہ ہے اَنَّ قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ کہ قرآن کی طاقت اور قرآن کی اسٹرینٹ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کے ساتھ ارز کیا یہ قرآن کو لے کر جائیے یہی قرآن قرآن یہی ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے لیکن آیات بیان کر رہی ہے بلکہ یہ خود ہی آیت بیان کر رہی ہے آپ جائیے کسی قرآن کو لے کر بلکہ کیا کسی قرآن کو لے کر جائیں کسی حافظ قرآن کو لے کر چلے جائیں لے کر چلے جائیں اس کو پہار پہ بٹھا دیجئے دھکانہ دیجئے گا پہار پہ بٹھا دیجئے ایک انشٹو کیا حسن اس میں جنبش آ جائی گی پہاہر میں کوئی جنبش نہیں آئی گی ہے یا نہیں ایسا ہلا سکتا ہے کوئی قرآن پہاہر کو ہلا سکتا ہے نہیں ہلا سکتا ہے جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کی سٹرنٹ یہ ہے قرآن کا پاور یہ ہے کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ پہاہر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلایا جا سکتا ہے یہ ایک ٹکڑا دوسرا ٹکڑا اور قرآن کا پاور یہ ہے قرآن کی طاقت یہ ہے آپ لوگ کو اربعین پہ جانا ہے نا کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے کسی کو ویزا نہیں مل رہی ہے اگر قرآن کا علم ہوتا تو انسان آنکھ بند کرتا تو طویل مسافتیں اس کے لئے تیہ ہو جاتی پہ یہ روایت میرا خیال ہے میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھی تھی چودہ عالم والی روایت یہاں نہیں پڑھی تھی توجہ کیجئے گا سیدو شہدہ کی ویراست پہ بات ہو رہی ہے نا نبی اب انبیاء کے پاس کتنا علم تھا وہ تو انشاءاللہ جب یہ روایت مکمل ہوگی لیکن میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آئیم آئی اتھار علیہ مسلم کی علم کا لیول کیا ہے کیا کہا دیکھیں اب قرآن زیادہ باتیں نہیں کر رہا ہے صرف ایک اشارہ کیا کہ سُیرَت قُطِعَبْهِ الْعَرْضِ بھئے آصیبِ برخیہ نے کیا کیا تھا الحمدللہ آپ لوگ بہت تواتور سے علماء کرام خطبہ سے سنتے رہتے ہیں آصیبِ برخیہ نے کیا کیا تھا آصیبِ برخیہ نے حضرتِ سلیمان کا وزیر کیا کیا تھا کہ تختِ بلقیز کو پلک جپگنے میں تختِ بلقیز کو پلک جپگنے میں چل ہزار کلومیٹر دور تختِ بلقیز پلک جپگنے میں حضرتِ سلیمان کی خدمت میں لے کر آگئے تھے آصیبِ برخیہ یہ کیا ہے یہ ہے قُطِعَبْهِ الْعَرْضِ یہ طویل مسافت کو حضرتِ حضرتِ آصیبِ برخیہ کی خصوصیت کیا تھی حضرتِ آصیبِ برخیہ یہ خصوصیت خودِ قرآن بیان کرتے ہیں قَالَلَّذِي اِنْدَهُ عِلْمُ الْمِنَلْ کِتَاب کہ کتاب کا مختصر سا علم تھا مختصر سا علم تھا مختصر سا علم تھا تو حضرتِ آصیبِ برخیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ حضرتِ سلیمان کے پلک جپگنے سے پہلے تختِ بلقیز کو لے کر آگئے اب دیکھیں مقامِ سیدو شہدہ کو دیکھئی ہے بلکہ سیدو شہدہ نہیں چوتھے امام امامِ زینو العابدین علیہ السلام یعنی بیٹا ان کے اس مقام پر ہے تو باپ کس مقام پر ہوں گے چوتھے امام بھئی آپ یہ دنیا ہے الحمدللہ ہم گلوپ دیکھتے ہیں میپ دیکھتے ہیں یہ گلوپ ہے یہ میپ ہے اب آپ کو عراق جانا ہے ایران جانا ہے لنڈن جانا ہے امریکہ جانا ہے نہ جانا کتنے 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 گھندے کی جو کہ وہ فلائٹ میں آپ کو سفر تہہ کرنا پڑتا ہے تو آپ وہاں تک پہنچتے ہیں اگر آپ کے پاس میرے بعد بھی اگر قرآن کا علم ہوتا تو ہم بھی جو وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں اس لئے میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں اللہ گنجے گناہ خون نہیں دیتا ہے